الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما یود الذین کفروا لو كانوا مسلمین ان علی بن ابی طالب نذی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن هو حبل اللہ المتین وهو الذکر الحکیم وهو الصراط المستقیم هو الذی لا تزیغ به الہواء ولا تلتبس به الالسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق انکثرت الرد ولا ينقذی عجائبه رواه الامام الہمام الترمزی في جامعه صدق الله العظیم وبلغنا اولوه النبی الامی الكریم ونحن على ذلك لبن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین رشتانہ قائم جو محمد سے وفا کا صلی اللہ علیہ وسلم رشتانہ قائم جو محمد سے وفا کا پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت معزز دوستو آج اکیس فروری دو ہزار بیس بروز جمعت المبارک جامعہ اسلامیہ جیا میرا ظلہ مانسیرہ میں میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں ہمارا سٹیج معزز علماء کرام سے کچا کچ بھرا ہوا ہے میں ان حضرات کی دعوت اور اجازت پر آپ کی خدمت میں قرآن کریم کے حوالے سے چند گزارشات پیش کروں گا امید آپ توجہ فرمائیں گے بس آپ ایک ہی کام کرنا دائیں بائیں دیکھنا چھوڑو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں میں نے آپ کا وقت زائع نہیں ہونے دینا معزز دوستو قرآن کریم اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اللہ نے اٹھائی ہے اور یہ حفاظت پچھلی کتابوں والے معاملے کی طرح نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری کی طرح ہے اور رب کی ذمہ داری ہر چیز سے پہلے ہر چیز کے بعد پوری ہو کر رہتی ہے اللہ پاک اپنی ذمہ داری کو بھولتے نہیں ہیں لا یزل ربی ولا ینسا سورت نمبر بیس سورت تاہا پارہ نمبر سولہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں اللہ پاک نے یہ اعلان فرمایا لا یزل ربی ولا ینسا فرعون تو خود کو خدا کہتا ہے تو بھول بھی جاتا ہے الٹی باتیں بہکی ہوئی بھی کر جاتا ہے ہمارا اللہ وہ رب ہے جو نہ بھولتا ہے نہ بہکی باتیں کرتا ہے یہ اللہ تعالی نے اپنی ذمہ داری میں قرآن کریم کی حفاظت کرنی ہے اور رب کی ذمہ داری کیسے پوری ہوتی ہے اللہ کی ذمہ داری میں کوئی چیز آر نہیں آسکتی کوئی روک نہیں لگا سکتا کوئی رکاوٹ نہیں دے سکتا اللہ کی ذمہ داری پر بین نہیں لگایا جا سکتا روح المعانی میں امام محمود عالوسی رحمہ اللہ چوتھی جلد میں ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ سے گزرنے لگے اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ آپ میری ذمہ داری کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں میرے مولا فرماؤ کیسے دیکھوں فرمایا اپنے آسا کو اس پہاڑ پہ مارو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پہ ڈنڈا مارا وہاں سے ایک سخرہ ایک چھوٹی سی چٹان پتھر کے نکلی اس پہ ڈنڈا مارا امام محمود عالوسی فرماتے ہیں وہ دو ٹکڑے ہوئی تو اس سے اندر ایک کیرہ برامد ہوا جس کے ساتھ اس کے مناسب اس کی خوراکمی تھی اور کیرہ ٹمٹی ماتی زبانوں سے اپنی زبان ہلا کر اللہ کو یاد کرتے ہوئے کچھ مناجات کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے جلیل القدر نبی ہیں اور وقت کے نبی حشرات العرض کی زبانوں سے اللہ کے حکم کے ساتھ واقف ہوتا ہے نبی کو وہ کمال ملتا ہے جو اس کی امت میں وہ کمال موجود نہیں ہے اگر امت باکمال ہے تو نبی کمال میں اکمل ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ چٹان اٹھا کے پتھر کا ٹکڑا کان کے ساتھ لگایا تو وہ کیڑہ پانچ جملے کہہ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے سنا حضرت موسیٰ سمجھ گئے وقت کا نبی جانور کی زبانیں جانتا ہے جیسے ہمارے پیغمبر سے اونٹوں نے بھی باتیں کی ہیں ہرنی نے بھی باتیں کی ہیں پتھروں نے بھی باتیں کی ہیں چاند نے پیغمبر کا کلمہ پڑا ہے پتھر بھی رسول اللہ کے لئے بول پڑے تھے حسان ابنے ثابت فرماتے ہیں سات الشجر نتق الحجر شق القمر لیشارتی ہی ایسے موسیٰ علیہ السلام کی بھی شان تھی وہ ان کیڑوں کی زبان جان گئے کیڑہ کہہ رہا سبحان مئی آرانی میرا اللہ ہر شرک سے پاک ہے جو مجھے یہاں بھی اپنی نظر میں رکھے ہوئے ہیں سبحان مئی آرانی یارف مکانی میں ایک پہاڑ کے چوٹان کے اندر ایک پتھر میں موجود ہوں میری جگہ کو جانتا ہے یارف مکانی یسمہ کلامی میں دعا کرتا ہوں وہ میری دعا کو قبول کرتا ہے سامع اللہ لمن حمدہ یہاں قبول کے معنی میں سماعت استعمال ہوئی ہے تو یسمہ کلامی بھی قبول کے معنی میں ہے میں دعا کرتا ہوں وہ میری دعا قبول کرتا ہے یارف زکنی ان اندھیروں کے اندر جہاں آکسیجن نہیں پہنچ سکتی اللہ مجھے رزق دیتے ہیں اور جب میری بھوک مجھے ستاتی ہے میں رب کو پکاروں تو والا ینسانی اللہ اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں ہوتے یہ میرے رب کی ذمہ داری ہے وہ اس طرح اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے میرے دوستو قرآن کریم کی حفاظت میرے مولا کے ہاتھ میں قرآن کریم کی حفاظت میرے رب کے ہاتھ میں قرآن کریم کی حفاظت اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ نے اس کی حفاظت کرنی ہے میں ایک بار پنجاب میں ایک جگہ گفتگو کے لیے گیا تو میں جو دوستو نے ایک وکیل صاحب ایک ایڈوکیٹ بائیس سے ملاقات کرائی کہ یہ چاہتے ہیں میرا مفتی صاحب سے ذرا آمنہ سامنا کرائیں میں دو چار کوئسٹن پوچھنا چاہتا ہو میں نے کہا دو چار کیا ہوتے ہیں دو چار میں ایک سوال پوچھیں جو چاروں کا ایک ہی بن جائے ٹائم آپ کا بچے ٹائم ہمارا بچے کہنے لگے جی بالکل ٹھیک ہے میں وکیل ہوں وکیلانہ طرز پر گفتگو کروں گا میں نے کہا میں نے بھی اپنی ریگولر بی اے کے بعد الل بی کی پرکٹس کی ہے آپ بے فکر بھائی ہیں آپ پوچھئے میں آپ کو انشاءاللہ جواب دوں گا وہ کہنے لگا تمہارے مدارس میں مولوی حفظ پڑھاتے ہیں بچوں کو قرآن رٹواتے ہیں یاد کرواتے ہیں ذہنوں میں بٹھلاتے ہیں مجھے اس کی لاجک سمجھ نہیں آتی اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی اس کی ریزن سمجھ نہیں آتی اس کے پروف اور دلیل سمجھ نہیں آتی میں نے کہا جی کیوں قرآن پڑھانا چھوڑ دیا جائے کہتے ہیں جی بالکل اس پر محنت نہ کریں میں نے کہا وجہ کہتے ہیں تم ہی مولویوں سے سنا ہے تم کہتے ہو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَى وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قرآنِ کریم کو ہم نے اتارا اللہ فرماتے ہیں حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے کہ جب حفاظت اللہ کے ذمہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے تو پھر تم کیوں حفظ کرتے ہو کیوں حفظ کراتے ہو کیوں دار تحفیظ کھولتے ہو کیوں بچوں کو رٹواتے ہو کیوں محنتیں کراتے ہو چھوڑ دو جو چاہے گا پڑھے گا جو چاہے گا نہیں پڑھے گا لیکن اگلی نسلوں تک قرآن جائے گا ذمہ داری اللہ کی ہے اس لئے اس پر محنت اس پر کوشش اس پر لگن اس پر تک گدو نہیں کرنی چاہیے میں نے کہا بھائی آپ کا سوال ختم ہوا کہا جی ہاں میں نے کہا بعض اوقات سوال کے جواب دینے کے لیے سوال کا جواب دیا جاتا ہے بعض اوقات سوال کا جواب سمجھانے کے لیے سوال پر سوال کیا جاتا ہے اگر سوال پر سوال کریں جو اس سوال کا جواب وہ پہلے سوال کا جواب بنتا ہے میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں اس کا جواب آپ دے دیں اس کا جواب میں دے دوں گا کہنے لگے جی فرمائیے میں نے کہا میرے بھائی اللہ پاک نے صرف قرآن میں یہ تو نہیں فرمایا کہ میں قرآن کی حفاظت کروں گا اللہ نے تو بہت سی چیزوں کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے اللہ پاک کی طاقت میں اللہ کی قدرت میں اللہ پاک کی آہات میں یہ تمام ذمہ داریاں ہوت بہت سی ہیں آپ نے ان پر سوال نہیں کیا آپ نے علماء پہ کیا ہے وجہ کیا ہے کہنے لگا اور ذمہ داریاں آپ گنوا لیں میں ان سے پوچھوں گا میں نے کہا باقیوں سے چھوڑو آپ بھی روزانہ کچھ کام کرتے ہیں یا فارغ بیٹھتے ہیں کہنے لگا دو کام کرتا ہو عدالت میں وکیل ہوں میں وہاں مقدمات لڑتا ہوں نمبر دو ایک کاروبار ہے پروپلٹی ڈیلرز کے ساتھ میں نے شیئر رکھا ہوا ہے وہاں پرم زمینیں خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں بچوں کا پیٹ پالتے ہیں رزق حلال کماتے ہیں میں نے کہا کیا ضرورت ہے رزق حلال کمانا چھوڑ دو دکان کو تالہ لگاؤ چابیاں دریاں میں ڈال دو آپ وکیل کیوں بنتے ہیں بھاری فیزس کیوں لیتے ہیں گھر میں بیٹھ جائیں کہنے لگا مولانا ایمپوسیبل یہ تو ناممکن ہے بچوں کا پیٹ پالنا ہے میں نے حلال لوزی بھی تو کمانی ہے میں نے کہا کیوں کمانی ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں رزق دینا میرے اللہ کی ذمہ داری اور اب قرآن میں فرماتے ہیں اے لوگو بوک کی وجہ سے بچوں کا قتل کیوں کرتے ہو ہم بچوں کو جیسے رزق دیتے ہیں ویسے تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں واللہ خیر الرازقین رب بہتر رزق دینے والا ہے میں نے کہا اللہ کی ذمہ داری رزق دینے کی ہے تو تگو دو کیوں کرتا ہے اللہ کی ذمہ داری روزی دینے کی ہے تو محنتیں کیوں کرتا ہے اللہ کی ذمہ داری تجھے معیشت سوار کے دینے کی ہے تو تگو دو کیوں کرتا ہے تو دکان کو تالے لگا وقالت کا کام ٹھپ کر دے گھر میں بیٹھ جا محنت کی ضرورت نہیں ہے ذمہ داری اللہ پوری کرے گا مجھے کہنے لگا مولانا آپ نے مجھے بات میں تو فسا دیا میں نے کہا فسا دیا نہیں ہے تو اپنے سوال میں خود فسا ہے تو نے سوال کیا ہے میں نے سوال کا آئینہ اٹھا کے آپ کے سامنے رکھا ہے آئینہ کسی کو خوبصورت یا بدصورت نہیں بناتا اور نہیں بتاتا بلکہ آئینہ تو وہ دکھاتا ہے جو بندے میں ہوتا ہے میں نے کہا تو نے سوال کیا تیرا چٹھا کٹھا میرے سامنے آ گیا کیونکہ علماء کا اصول ہے الانسانو تحت اللسان انسان اپنی زبان کے نیچے بندہ ہوتا ہے زبان کھولے گا تو پتا چلے گا یہاں خزانہ موجود ہے یا یہاں کورا کرکٹ کا گند موجود ہے سوال ہوگا زبان کھولے گی بات چلے گی تو بات کھولے گی تو انڈر پکچر جسے ہیڈن پکچر کہتے ہیں وہ کھلی تصویر سامنے آئے گی سوال آپ نے کیا تو میں سمجھ گیا اس لئے میں نے آپ کو جواب کے بجائے آپ کے سوال پر سوال کیا ہے مجھے کہنے لگا مولانا ایک بات کہو میں نے کہا جی پوچھئے کہتے ہیں پھر تو حدیث پاک میں کیوں ہے کہ روزی حلال کمانا عائن عبادت ہے حضور پاک نے کیوں فرمایا ہے آپ جو ہے نا رزق حلال کماؤ حدیث میں ہے روزی روٹی کمانے والا ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے میں تو ان حدیثوں پر عمل کرتا ہوں میں نے کہا میرے بھائی حدیثیں حفظ کے لئے بھی تو موجود تھی قرآن یاد کرنے کے لئے بھی موجود تھی وہ حدیث آپ کو نظر نہیں آئی من کرا القرآن وعمل بما فیہی البس والدہ تاجہ یوم القیامتی زوہو آسل من زوء الشمس رب کائنات فرماتے ہیں جس بندے نے قرآن پڑھا اللہ پاک اس کو تو جزا دیں گے لیکن ان کے والدین کا وہ اعزاز کیا جائے گا اس اکرامتے نوازا جائے گا وہ عزتوں کے تاج پہنائے جائیں گے کہ اس کے ماں باپ کے سر پہ حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پہ وہ تاج رکھا جائے گا جس تاج سے سورج کی روشنی بھی معافی مانگ جائے گی زوء احسن من زوء الشمس اللہ فرماتے ہیں آحسن ہے یہ آحسن اس میں تفضیل ہے انگلیش میں کہتے ہیں سپر لیٹو ڈگری ورڈ اس سے بڑا جملہ نہیں ہوتا رب نے کہا سورج سے بھی زیادہ حسین ہے میں نے کہا ادھر بھی حدیث پاک اور یہ قرآن کریم حدیث پاک بتاتی ہے قرآن کریم پڑھنے پر ثواب ہے اسی طرح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں حافظ بن جاؤ اشرتم من اہل بیتی یسا کلہم بجبت علیہ النار یہ حافظ کل قیامت میں اللہ کی دربار میں اپنے ان دس فیملی ممبرز کی سفارش کرے گا جن پر جہنم باجب ہو چکی ہوگی میں نے کہا یہ حدیث تمہیں نظر کیوں نہیں آتی قرآن کریم کے بارے میں حدیث پاک موجود ہے حافظ قرآن آئے گا یو قال اللہ صاحب القرآن جنت پہنچنے پر فرشتے کہیں گے تجھے اسکیل لگیں گے تیرے درجے بلند ہوں گے اچھا بھی کتنے اسکیل ہوں گے حافظ کہے گا ہم نے تو دنیا میں انیس بیس اکیس بائیس اسکیل سنے تھے بائیس اسکیل کے بعد پریزیڈنٹ آف دا کنٹری ملک کے صدر کا عوضہ ہوتا تھا اسکیل نہیں تھے اے فرشتوں رب مجھ حافظ کو یہاں جنت میں کتنے اسکیل لگائے گا تو فرشتے کہیں گے اللہ پاک فرماتے ہیں اکرا ورتکے ورتل کما کنتا ترتل فی الدنیا فَإِنَّ مَنزِلَكَ إِنَّ آقِرِ آیَةٍ تَقْرَوْ بِهَا ابن عمر کی روایت جامِ ترمزی ابواب فضائل القرآن میں موجود ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ فرشتے حافظ کو کہیں گے آہ بھائی آپ جنت میں آؤ ایک آیت پڑھو ایک اسکیل ملے گا دو آیتیں پڑھو دو اسکیل ملیں گے دس آیتیں پڑھو دس اسکیل ملیں گے اور صورت ملک تیس آیتوں کی ہے یہ پڑھو تیس اسکیل ملیں گے وہ بندہ کہے گا میں سمجھانی کیلئے کہہ رہا ہوں اتنے اسکیل کہا نا نا یہ دنیا والے نہیں ہیں فَإِنَّ مَنزِلَكَ إِنَّ آقِرِ آیَةٍ تکرہو بہا تیرا آخری اسکیل ساڑھے چھ ہزار آیات پورے کرنے پہ ساڑھے چھ ہزار سے بڑھ کے نمبر پہ ملے گا ان اسکیلوں سے تو دنیا سونگ بھی نہیں چکی واقفیت تو در رہی ظاہر سے دیکھ بھی نہیں چکی یہ تجھے ملے گا کیوں اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا عَيْنُ الرَّاسِ وَلَا عُزْنُ سَمْيَتِ وَلَا خَطْرَةَ علا قلبی بشر فرمایا نیس نیک بندے کو وہ عنامات ملیں گے نہ کسی کی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کی کان نے سنا نہ کسی کے دل پہ اس کا خیال گزرا اے آنکھ وہ دیکھتی ہے جو نظر آئے کان وہ سنتا ہے جس کی بات کی جائے دل پہ اس کا خیال ہوتا ہے جو منظر سامنے ہو وہ نعمتیں وہ ہیں قُرَّةُ آئِنِن اللہ فرماتے ہیں اَخْفِعَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ آئِن میں نے وہ نعمتیں چھپا دی ہے جب چھپا دی ہم نے دیکھی نہیں دیکھی نہیں تو سنی کیسے جب سنی نہیں تو دل پہ خیال کیسے آئے گا میں نے کہا اتنے انام اس حافظ کو ملیں گے آج تیری معیشت کے تعلے لگنے کی بات آئی میرے ایڈوکیٹ بھائی تجھے رزق حلال کی حدیثیں یاد آئیں تجھے رزق حلال کی فضیلتیں یاد آئی میرے ان درویشوں کے حفظ کرنے پہ تجھے یہ حدیثیں یاد کیوں نہیں آئی تھے میرے ان ملہ اور درویشوں کے پڑھنے پہ تجھے یہ یاد کیوں نہیں آیا تھا تو انہیں تو کہنے شروع کر دیا کاری رٹا مرواتے ہیں کاری یاد کرواتے ہیں حفاظت اللہ نے ہاتھ میں لی ہے کیا ضرورت ہے چھوڑ دیا جائے تو انہیں تو لبرل مائنڈ دیا ہے اسلام کی طرح لائٹڈ ماؤنٹریشن مائنڈ وہ جو روشن دماغیال مسلمانوں کے پاس ہے وہ تو نہیں دیا تو انہیں تو ہمیں لبرلز کا دماغ دیا ہے وجہ کیا ہے مجھے کہنے لگا مولانا سوالات بھی آپ نے کیے ہیں جواب بھی آپ دیں گے میں نے کہا یاد رکھیں میں اپنی بات نہیں کرتا اللہ نے ہمارے علماء کو وہ رتبہ دیا ہے انہیں اہل نظر بھی بنایا ہے انہیں اہل علم بھی بنایا ہے علم سیکھنے کی درس گاہیں ہوتی ہیں نظر سیکھنے کی خان کاہیں ہوتی ہیں علم سے سیکھا جاتا ہے خان کاہ میں دل میں بٹھا کے سمجھا جاتا ہے اگر کوئی بندہ پڑھنا چاہے دیوبند والوں کے پاس پڑھانے کی درس گاہ بھی ہے کوئی آنکھوں سے سمجھنا چاہے دل میں مسئلہ بٹھانا چاہے تو مراقبہ حال کی شکل میں دیوبند کے پاس خان کاہ بھی ہے اس کا جواب علماء دیوبند دیتے ہیں آؤ میں حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ حضرت نانوطوی کے پوتے پچاس سال نصف صدی تک قائم رہنے والے درجہ محتمی پہ بندے کی توجی پیش کرنے لگا ہو وہ فرماتے ہیں لوگو یہ اعتراض اعتراض نہیں ہے باتیں ان کی ہیں الفاظ میرے ہیں میں عوامی لہجے میں آپ کو سمجھانے لگا ہو کہا لوگو یاد رکھنا ذمہ داری قرآن کریم کی حفاظت میرے اللہ نے ادا کرنی ہے اللہ نے قرآن کریم کی نگرانی بھی کرنی ہے حفاظت بھی کرنی ہے لیکن اللہ اس حفاظت کے لیے کچھ رجال چنیں گے کچھ افراد چنیں گے کچھ پرسنلٹیز کا سیلیکشن ہوگا کچھ افراد کا انتخاب ہوگا اللہ ان کو چن کے ان کو سعادت دیں گے یہ صاحب القرآن بن جائے یہ صاحب العلم بن جائے یہ صاحب الفضیلت بن جائے رب اس بندے کو ایسے چنیں گے اس کی اچھائی کی بنیاد پہ یا کسی کی دعا لگنے کی بنیاد پہ یا ماں باپ کی خدمت کی بنیاد پہ یا عبادت کی پسندیدگی کی بنیاد پہ اللہ چاہیں گے فعال لما یرید اللہ پاک جو چاہتا ہے وہ کر کے دکھا دیتا ہے رب چنے گا ایسی مقدس ہستیوں کو جن کے سینے کو اللہ پاک کر کے اپنا کلام اٹھانے کی ذمہ داری دیں گے اپنا قرآن کریم یاد کرنے کے لیے انہیں پاور اور طاقت دیں گے موقع اور وقت دیں گے حالات اور وسائل دیں گے جس کی بنیاد پر وہ درسگاہ میں بیٹھ کے اپنے استاد سے قرآن کو سینے میں بٹھائے گا یاد کرے گا پھر مسلح پہ ٹھہر کے رمضان میں سٹھائے گا تراوی کے مسلح پہ قرآن سنائے گا نمازوں کے مسلح پہ قرآن سنائے گا کبھی بات لگے گی تو محفل میں بیٹھ کے قرآن کریم سنائے گا یہ مقدس شخصیات یوں قرآن پڑھیں گی ذمہ داری اللہ کی ہے اللہ ان کے ہاتھوں پہ پورا کر کے انہیں فضیلت اتا فرمائے جیسے تاجر کو فضیلت ملی اتاجر السادق الامین مان نبیین والمرسلین یہ سچا تاجر ہمارے ساتھ قریش اب تشریف لائے ہیں آپ کے یہاں مان سیرہ کی تاجر ہیں میں توجہ چاہوں گا سچا تاجر جس نے سچائی کی بنیاد پہ تجارت کی ہوگی ظلم نہیں کیا ہوگا کسی کا حق نہیں مارا ہوگا جائز منافع کے نام پہ ظلم ولا منافع نہیں کمایا ہوگا رب ان کو انبیاء کے ساتھ کھڑا کریں گے اتاجر السادق الامین مان نبیین والمرسلین یہ انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا یاد رکھنا میں ایک جملہ کہتا ہو کسی دوسرے دوست کو جو دین کے کام میں اگرچہ مصروف نہ ہو لیکن اپنی ضرورت کے مطابق دین پہ عمل نماز روزہ سوم و صلات کا پابند ہو اگر وہ مزدوری کر رہا ہے خدا کی قسم ہمارے ان سجدوں کے جو ماتے پر بل ہیں اس کے مقابلے میں اس مزدور کے ہاتھوں کے گٹوں کے نشانات کو برابر رکھا جائے گا اتاجر السادق الامین مان نبیین والمرسلین میں نے کہا میں مانتا ہوں تجار کو یہ فضیلت ہے اللہ نے چنا ہے تو میری فضیلت میں بھی مان لو نا ہمارے حفاظ کا بھی تو فضیلت ہے ہمارے حفاظ کا بھی تو رتبہ ہے میرے بھائیو میں نے بات چلائی تھی حفاظت کی ذمہ داری میرے اللہ نے اٹھائی ہے حفاظت کے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ کی طاقت میں ہیں رب العزت نے اس کلامِ الٰہی کے لیے افراد چلنے ہیں افراد و شخصیات کا انتخاب کرنا ہے یہ جلسے یہ جو آج ہم بیٹھے ہیں حیرت مولانا صدیق کی دعوت پر یہ ایک ہی بات ہے وجہ یہ ہے یہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں اے لوگوں جن کو رب نے فضیلت دی ہے آپ بھی ان میں شامل ہو جاؤ اللہ نے جن کو چننا ہے اپنی اولادوں کو ان میں شامل کرا لو اپنی نسلوں کو شامل کرا لو خدا کی قسم ایک حافظ تمہیں جنت کی سٹیفیکیٹ لے کر دس بندوں کو قیامت میں دے گا اللہ حافظ کو فضیلت دیتے ہیں حافظ کو بقام دیتے ہیں اور اب ہم سب کو اور ہمیں ہماری اولادوں کو یہ سعادت عطا فرمائے میرے دوستوں میں اس بنیاد تک کہتا ہوں یہ مقاتب ہیں یہ مدارس ہیں یہ تحفیظ ہیں یہاں بیٹھنے کی جگہوں میں اللہ کی رحمتیں برستیں ہیں اللہ انہوں فعظ کو فضیلتیں دیتے ہیں میں ایک بات مزید کرتا ہوں توجہ رکھنا قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری ایسی ہے جو بندہ صاحب القرآن بن جائے اسے رزق کی فکر نہیں رہتی جاب کی فکر نہیں رہتی لوکری کے معاملات نہیں رہتے ادھر ادھر کے معاملات نہیں رہتے وہ قرآن کی فکر کرتا ہے دنیا اس کی معیشت کی فکر کرتی ہے یہ حقیقت ہے معیشت سے اگر آپ نے بے پرواہو کے چلنا ہے تو یاد رکھو اللہ کی دربار میں سجدہ ریزو کہ اپنا وقت قرآن اور حدیث پاک کو دے دو یقین مانے اس قرآن کریم کی اس رحمت اور دولت کی بنسبت اللہ آپ کو وہ چیزیں عطا فرمائے گا جو عام بندے نے اس بات کو سونگا بھی نہیں ہوگا میں ایک بات ارز کرتا ہوں آپ کی خدمت میں قرآن کریم یاد کرنا قرآن کریم کو اپنے ذہنوں میں بٹھانا قرآن کریم کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانا یہ بہت بڑی سعادت ہے بہت بڑی سعادت ہے قرآن کریم وہ کتاب ہے جس نے اپنے پڑھنے والے کو بلند کرنا ہے عبداللہ بن عمر کی روایت رضی اللہ عنہما ان اللہ یرفع بہازل کتاب اقواما قرآن کریم کچھ لوگوں کو جو صاحب الفضیلت ہوتی ہیں بلند رتبے پہ لے جاتا ہے وَيَزَو بِهِ آخرین اور کچھ کو گرا دیتا ہے گراتا کسے ہے کیا مطلب یاد رکھیں قرآن ہدایت بھی دیتا ہے اور ناماننے والے کو گمراہی بھی دیتا ہے يُزِلُ بِهِ کسیرًا وَيَهْدِ بِهِ کسیرًا یہ حاضر امیر کا مرجع اللہ کا قرآن ہے وَيَهْدِ بِهِ کسیرًا يُزِلُ بِهِ کسیرًا ایک بندہ مجھے کہنے لگا گمراہی ملنے کا مطلب ہدایت تو ہم سمجھتے ہیں ہم پڑھیں گے ہمیں سعادت نصیب ہوگی آخرت میں درجات اور عطبات و مقامات ملیں گے لیکن یہ گمراہی ملنے کا مطلب میں نے کہا مختلف باتیں ہیں آداب کا خیال رکھو تو آپ کو قرآن ہدایت دے گا آپ بے عدبی پہ اتر آئیں پاک نہیں ہے ولیت آلت میں جنبی آلت میں آ کر مسجد میں اٹھا کر قرآن پڑھیں گے تمہیں کیا ہدایت ملنی ہے تمہیں کیا ہدایت ملنی ہے یاد رکھنا اسی لیے یہاں آداب مطلوب ہیں اور قرآنِ کریم ہدایت دیتا ہے کابہ؟ جب قرآن کو قرآن کے اصولوں کے مطابق سمجھا جائے اور قرآنِ کریم کو اصولوں کے مطابق نہ سمجھا جائے اپنے اصول گھر لیا جائے تو پھر گمراہیاں نصیب ہوتی ہیں سنو میں ایک جملہ کہتا ہوں آج کل ہمارے ہاں عجیب روش چل پڑی ہے علماء کو چھوڑو اور خود قرآن سمجھو علماء کی زیرِ نگرانی نہ سمجھو یاد رکھیں قرآنِ کریم سمجھنے کے لیے آیا ہے لیکن علماء کی زیرِ نگرانی آپ سمجھیں گے گھر میں بیٹھ کے ترجمہ خود ہی پڑھنا شروع کر دیا بغیر کسی عالم کی نگرانی کے تو یہ گمراہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے میں چند دلوں پہلے ایک جگہ پہ تھا ہمارے ایک پڑھے لکھے بندے ہیں ایک بالکل مزدور ستندور پہ کام کرنے والا بند ہے اس کو کہنے یار قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھا کر میں نے اسے کہا میرے بھائی جملہ پورا کریں اسے کہیں قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھا کر کسی عالم کے زیرِ نگرانی عالموں نے کیا کرنا ہے اللہ نے کہا میں نے قرآن آسان ہوتا رہا ہے ولقد یسرنا القرآن لذکر تو قرآن آسان ہے ہاں کسی کو پڑھنا چاہیے مولوی اُنہا اپنی اجارہ داری بنا رکھی ہے میں نے کہا اچھا ولقد یسرنا القرآن لذکر آگے پڑھیں ذرا اللہ کے فضل سے اسے اگلا لفظی نہیں آتا تھا اور میں نے پڑھا مستدل مستدل اور مددکر اور مددکر یسرنا اس کا ترجمہ دیکھیں پھر سمجھائے گا آسانی کس کے لیے میں نے کہا سادے بندے رب فرماتے ہیں فعال میں مددکر نصیت مکڑنے کے لیے آسان ہے دلیل بنانے کے لیے نہیں دلیل بنانے کے لیے آپ کو ماہر کے پاس آنا پڑھے گا تو جو ترجمہ پڑھوارا ہے اسے کیا نصیت میں لے گا تو گبراہ ہو جائے گا مجھے کہنا کہا الحمدللہ میں نے پانچ بار قرآن کریم ترجمہ سے پڑھا ہے مجھے کسی عالم کی نگرانی کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا اچھا سیدھی انگلی سے گیرہ نکلے نا مجھے ہر طریقہ آتا ہے آپ نے پڑھا ہے قرآن اجی پڑھا ہے میں نے کہا نماز پڑھتے ہیں اجی پڑھتا ہوں رکو پہلے کرتے ہو یا سجدہ مان سیرہ والے آپ بتا رکو پہلے یا سجدہ پہلے رکو پہلے میں نے کہا قرآن کریم میں کہیں لکھا ہوا دکھا دے رکو پہلے میں مان جاؤں گا اور میں دکھا دیتا ہوں سجدہ پہلے اور رکو بات میں تو یوں اس میں بندی نے یوں کرسی پہ ٹیک لگا آپ رکو بات میں اور سجدہ پہلے میں نے کہا جی میں دکھاتا ہوں آیت پڑھتا ہوں تو نے مولوی کی زیرہ نگرانی نہیں پڑھا پھر میں تجھ سے پوچھوں گا اس مسئلے کو حل کر دے کہتے ہیں آیت پڑھیں یا مریم اکنطی لربی کی وَسْجُدِ وَرْقَئِ ماشاءاللہ وَسْجُدِ وَرْقَئِ اے مریم اللہ پاک کے لئے تقوی اختیار کر پہلے سجدہ کر پھر رکو کر ماشاءاللہ میں نے کہا تو پہلے سجدہ نہیں کرتا رکو کرتا ہے قرآن تو کہتا ہے پہلے رکو پھر سجدہ اور قرآن کہتا ہے پہلے سجدہ پھر رکو تولٹ کیوں کر رہے اب بیزتی چھپانی ہوتی ہے نا علماء کے گستاخ پکڑا بڑا آسانی سے جاتا ہے مجھے کہنے لگا مریم علیہ السلام کے شریعت میں حکم یہ تھا میں نے کہا بیٹا تیری علم کا یہ حال ہے اَلْقَتَّةُ تَتْحَرُّ کو پوچھا لَهَا یہ تیری عربی ہے یہ تیرا علم ہے کٹا اپنے پوچھ کو علالہ آتا وہ اس نے کہہ دیا وَالْقَتَّةُ تَتْحَرُّ کو پوچھا لَهَا تو تیرا تو یہ علم ہے اے مریم علیہ السلام کوئی نبی ہے کہ ان کی شریعت پہ تھا عورت نبیہ ہوتی ہے تیرا دماغ خراب ہے اے عورت نبی جن سکتی ہے نبی بن نہیں سکتی اب تو بچارہ کرتا کیا نہ کرتا ایک دفعہ کہنے لگا شریعت عیسوی میں ایسا تھا میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدہ باد میں ہوئے حضرت مریم سے تو حضرت مریم کو حکم پہلے ہے تو شریعت عیسوی کا حاصلہ ہے حل کر اس پوائنٹ کو اور حل کرے گا اور دلیل کے دنیا میں کرے گا میں ادھر ادھر کے اوٹ پٹھانگ تجھے نہیں مارنے دوگا وہ بندے یہ جن کو کہہ رہا تھا مولویوں کے پاس نہ جاؤ خود ہی قرآن پڑھو اب وہ اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں آپ میں سے کسی نے شکار کھیلاؤنا تو وہ میری بات سمجھتے ہیں شکار کو باندھ کے کھیلنے کا مزہ اپنا ہے ایک دفعہ یوں بٹھائیں پھر بات اپنی بنتی ہے تو اب اس بندے سے بات بنے نہیں تو میں نے کہا آپ نے کوئی تفسیر کہتے ہیں میں نے تو تین چار تفسیریں دیکھیے میں یہ کروں گا وہ کروں گا میں نے کہا بھائی تفسیر بھی تو کسی مارنے لکھی ہے تو 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 بغیر مہارت کے تھا خالی ترجمہ پر بیٹھا تھا کوئی سادے بندے علماء سے پوچھ تو ان بندوں نے مجھے کہا اسے زلیل نہ کریں بس ایک جملہ بتا دیں ہے کیا میں نے کہا یہ لف و نشر غیر مرتب ہے علماء جانتے ہیں یہ عوام نہیں جانتے حضرت تھانوی فرماتے ہیں کچھ علوم ایسے بھی ہونی چاہیے اسراف علماء جانے ہیں حقیقت میں اس کی وجہ جب لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارا دماغ مولوی سے اوپر ہے پھر گمراہ ہوتے ہیں جب وہ یہ سمجھے نا کہ مولا صدیق تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں پھر انہیں ان کی بات ماننی ہے گمراہ نہیں ہونا تو کچھ علوم علماء کے ہوتے ہیں میں نے کہا یہ لف و نشر غیر مرتب ہے چلو میں آپ کو عوامی لہجے میں سمجھاتا ہوں لف و نشر مرتب کیا ہے لف و نشر غیر مرتب کیا ہے یہ درسگاہ کی بات ہے توجہ رکھنا ایک جملہ بولتے جائیں اس جملے میں ترطیب قائم رکھیں اسے کہتے ہیں لف و نشر مرتب لف کہتے ہیں بند کرنا نشر کہتے ہیں کھولنا اس کے کھولنے بند کرنے کی ترطیب ہے ایک ہوتا ہے لف و نشر غیر مرتب جملہ بولے اور بے ترتیب بولے ایک کو آگے دوسرے کو پیچھے کر دے لیکن وہ ہوتا غیر مرتب ہے حکم وہی مانا جائے گا جو لف و نشر مرتب کا ہے میں نے کہا رکو پہلے ہے سجدہ بخت میں ہے اس آیت میں قائم رکھنا تھا اس موزون اور وزن کو جس بنیاد پہ آیت بنی ہے رب نے اس ترتیب پر لف و نشر غیر مرتب کر لیا یہ کیوں کیا اس کی رزن یہ پھر تفسیر والے بتائیں گے پھر ماہرین بتائیں گے یہ تیرے بس کا کام نہیں ہے میں نے اسے کہا میں نے ایک آیت پڑھی ہے اور پڑھا کوئی اور پڑھو پوچھو پھر چھو پہ تو میں نے کہا اسی لئے قرآن کریم کسی ماہر سے سمجھا کریں میرے دوستو بعض وقت میں حیران ہو جاتا ہوں لفظ پڑھنے ہونا قرآن کے اہادن آبادن کا وہ جوڑ اور اس کے ہجہ سیکھنے کے لئے قرآن کے پاس آئیں گے اور جب لفظ تم نہیں سیکھ سکتے ان سے سیکھتے ہو اور جب مطلب سیکھنا ہوتا ہے پھر خود ہی بنا لیتے ہیں اور خدا کے بندے لفظ جس پر زبر زیر لگی ہوئی ہے وہ سیکھنا زیادہ آسان ہے وہ پڑھنے کے لئے آپ قرآن کو رکھتے ہو اور جو قرآن سمجھنا ہے یا تو الفاظ کے سمجھنے سے زیادہ مشکل ہے اس کے لئے تم خود ہی بڑے بن جاتے ہو جی نہیں قرآن کریم اتنا مظلم بھی نہیں ہے اسے ہر ہم ہی تم ہی اٹھا کر تشریف شروع کر دے حکیم علمت علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ اس کے پاس ایک آدمی قرآن کریم کا ترجمہ لائے علامہ اقبال نے پوچھا یہ کیا ہے کہ جی اس پر تصدیق لکھ دیں تقریز لکھ دیں کیوں لکھ دوں قرآن پر تصدیق لکھو کہ جی صرف قرآن نہیں ہے اس کا میں نے ترجمہ کیا ہے علامہ اقبال اس بندے کو جانتے تھے کہ یار یہ تو ستی علم بھی نہیں رکھتا دو اور دو چھے کہنے والا بندہ ہے بچارہ آٹھ اور آٹھ سولہ نہیں ہے آٹھ اور آٹھ سولہ اور سولہ بتیس نہیں سولہ دو نہیں آٹھ ہے یہ تو یہ تو بالکل جیسے کہتے ہیں کچھ بھی نہیں آتا بچارے کو اور یہ ترجمہ بغیر عالم اور بغیر ماہر کے نگرانی کے تو اللہ اقبال نے کہا اچھا رکھ جو میں تھوڑا متعلق کرلوں انہیں کہا کتنے دن چاہیے ہیں کہا ایک دو دن دے دو کہا جی ٹھیک ہے پھر آنا وہ دو دن بعد آیا تو اللہ اقبال صاحب بڑے اٹھ کے ملے اس کا ماہ تھا چمہ اس نے کہا واہ میں نے تو بڑا کام کی ہے کہ حضرت آپ نے قرآن کریم پہ تصدیق لکھ دی میری ترجمے پہ انہوں نے کہا واہ واہ کیا بات ہے تقریز لکھنا تو چھوڑو اس قرآن نے میری علم کو یہ اضافہ کر دیا جو تو لے کر آیا ہے نا ترجمہ اس نے میری علم کو بڑھا دیا تو بڑا حیران ہے کہ پوچھا اللہ اقبال صاحب وہ کیا ہے جو آپ کو آج تک نہیں پتا تھا اللہ اقبال صاحب فرمان لگے مجھے پتا یہ تھا کہ آج تک دو مظلوم ہیں جو اس کائنات میں بڑے مظلوم ہیں لیکن اب مجھے پتا چلا ایک تیسرا مظلوم بھی ہے اس نے کہا وہ کیا مطلب انہیں کہ ایک مظلوم تو حضرت عثمان زنورین مظلوم مدینہ ہے رضی اللہ عنہ جس کونے کو خریدا تھا ظالموں نے اس سے پانی نہیں پینے دیا چالیس دن پیاسا رہ کے شہید ہو گئے وہ مظلوم مدینہ تھے اللہ حضرت عثمان کی قبر پر کروڑ و عرب و رحمت نازل فرمائے نمبر دو مظلوم مظلوم کربلا ہے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ظالموں نے بچوں سمیت شہید کیا ہے حضرت عثمان بڑے مظلوم تھے اللہ حضرت عثمان رضی اللہ انہوں کی طربت پر کروڑ و عرب و رحمت نازل فرمائے یہ کہہ کہ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ چپ ہوئے اس نے کہا حضرت جو آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے وہ تیسری چیز کیا ہے کہا بتا دوں کہا جی بتا دیں کہا وہ مظلوم اللہ کا قرآن ہے اس نے کہا وہ کیسے اس نے کہا تجھ جیسے ظالم اس کی تشریعہ کر رہے ہیں جنہیں دو دونے چار نہیں آتا تو اس کی تقریز کر رہا ہے حیاء کر تجھے پھر اللہ حضرت عثمان نے اس کو جھاڑا تو اس کی طبیعت صاف ہو گئی آج ہمارا یہ حال ہے ہم علماء سے دیکھتے نہیں ہیں آتے نہیں ہیں علماء کو ترجیح نہیں دیتے خود قرآن گھر میں رکھے خود قرآن پڑھو لیکن جب ترجمہ پڑھو گے تو پھر ان کے پاس آنا پڑے گا پھر ان سے پوچھنا پڑے گا پھر سمجھنا پڑے گا پیغمبر کے صحابہ رسول اللہ سے سمجھے بغیر تشریع نہیں کرتے تھے میں ایک واقعہ سناتا ہوں صحیح بخاری رسول اکنس صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے آیت اترتی ہے وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَزُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدُ آیت اتر گئی حضرت عطی بن حاتم تائی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں حاتم تائی کے بیٹے عدی مطلب تھا جب سفید داگہ کالے داگے سے جدا ہو جائے تو اس وقت صبح میں کھانا پینا چھوڑ دو اب سہری ختم ہو گیا وہ گھر گئے اور دو داگے لیئے ایک سفید ایک کالا دونوں آپس میں چمٹا اور ملا دیئے اور سرانے کے نیچے رکھے بچوں کھاؤ صبح سہری میں کھا رہے ہیں سوارے کھا رہے ہیں سرانہ اٹھا کے دیکھے داگے چمٹے ہوئے ہسنے کی بات نہیں ہے سمجھنے کی بات کرو داگے چمٹے ہوئے پھر بھئی کھاتے رہو ابھی ٹائم ہے پھر دیکھو پھر دیکھ اتنے میں ازانیں آ گئی ہیں اور مسجد نوی پہنچ گئے اور داگے جدا نہ ہوئے انہیں کہا یا ازان تو سہری کے بعد آتی ہے اور ابھی سہری ختم ہی نہیں ہوئی ابھی تک تو داگے چمٹے ہوئے رسول اکتہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یا رسول اللہ آپ پہ اللہ کے قرآن میں آیت اتری ہے حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْعَبِيَزِ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ یہ کیا معاملہ ہے سفید داگہ خیتِ عبیز کالہ داگہ خیتِ اسود یہ دونوں چمٹا کے رکھے جدا نہیں ہو رہے حضر پاک نے فرمایا عدی کہاں رکھے کہا رسول اللہ تحت وسادتی اپنے سرانے کی نیچے رکھے فرمایا عدی آپ کا سرانہ تو پھر زمین اسمان سے بھی بڑھا ہے یا رسول اللہ کیا مطلب اِنَّمَا هُوَ بِيَازُ اللَّيْلِ وَسِوَادُ النَّهَارِ وَسِوَادُ اللَّيْلِ میرے بیٹے عدی اس سے مراد تو دن کی سفیدی اور رات کی تاریخی ہے کالہ داگہ دن کو ظاہر کر رہا ہے سفید داگہ دن کو ظاہر کر رہا ہے کالہ داگہ رات کو ظاہر کر رہا ہے رب نے فرمایا کالہ داگہ سفید داگے سے جدا ہو یعنی رات ختم ہو اور دن شروع ہو یہ داگے مراد نہیں ہیں میرے دوستو صحابی یہ رسول پیغمبر سے پڑھتا ہے اور جب پڑھ لیتا ہے پھر امت کا امام بن جاتا ہے پڑھ لیتا ہے امت کا لیڈر بن جاتا ہے اور تم عربی بھی نہیں ہو وہ تو آل عرب تھے اور تمہیں پتہ نہیں کس کس نے فتنے میں چڑھا دیا اور خود بیٹھ کے ترجمے میں اٹھا لیا اور کہاں سے کہاں بیٹھ گئے اس لئے قرآن کہتا ہے یوزل بھی کسیرا ویہدی بھی کسیرا قرآن کریم ہدایت بھی دیتا ہے قرآن گمرائی بھی دیتا ہے ہدایت انہیں دیتا ہے جو آداب کا لیاز رکھتے ہیں گمرائی انہیں دیتا ہے جو بے عدبی کا مطاہرہ کرتے ہیں تو میرے دوستو یہاں جلسے میں بلانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آداب کو دیکھنا شروع کر دو آداب کے معاملات اختیار کرو جب آداب اور آداب کے معاملے آپ اختیار کریں گے پھر قرآن کریم آپ کو ہدایتیں اتا فرمائے گا پھر قرآن آپ کو متقی بنا کر کہے گا ہدل للمتقین یہ قرآن اترا ہے ان متقین کے لیے ہدایت ہے میرے دوستو اپنے اولادوں کو اور خود کو قرآن کریم کے لیے وقف کر لو اللہ آپ کو رمی صراط مستقیم اتا فرمائے قرآن کریم کے ساتھ لگاؤ اتا فرمائے ہمیں ہمارے بچوں کو قرآن کی دولت اتا فرمائے ہمارے مدارس مساجد تحفیظ کی حفاظت فرمائے اقول قولی حاضا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين